اسلام علیکم جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ کل ڈاکٹر رعوف حسن پر حملہ ہوا اور کہا جا رہا ہے کہ خواجہ سراؤں نے ڈاکٹر رعوف حسن پر حملہ کیا اور جس کے بعد خواجہ سراؤں کمیونٹی جو ہے کافی بڑی تعداد میں سامنے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے استعمال کیے کہ یہ جو حملہ ہے اس سے ہمارے کمیونٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ نایاب علی موجود ہے جو خواجہ سراؤں کے کمیونٹی ہے اس کے ایکٹیویسٹ ہیں اس کے علاوہ بڑے جو ہیں وہ کافی جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام ہے یہ کرتی ہیں نایاب علی کل کا جو حملہ ہے خواجہ سراؤں کمیونٹی کے حوالے سے کافی ایکٹیو ایمپیکٹ پایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا اور ڈاکٹر رعوف حسن پاکستان کی پرومیننٹ پارٹی کے جو ہے وہ ترجمان ہے تو اس جو پوائنٹ اف یو ہے لوگوں کا اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہ اس ایمپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اپنی خواجہ سراؤں کمیونٹی کی طرف سے جو رعوف حسن صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی مضامت کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواجہ سراؤں کمیونٹی کا اس طرح کے حملوں سے اس طرح کے تشدد امیز جو طریقے کار ہیں ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور اس طرح کے ہر قسم کی ایکٹیوٹی سے ہم اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو کل انسیڈنٹ ہوا ہم نے اس کو بڑا بریفلی اس ویڈیو کو جو وائرل ہوئی ان کو ہم نے دیکھا تو وہ ایک بڑا کلیر میسیج ہے کہ وہ امپوسٹرز ہیں جو خواجہ سراؤں کمیونٹی کے روپ کے اندر وہ کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے حملہ کی ہے اور ان کا چال ڈھال اٹھنا بیٹھنا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خواجہ سراؤں نہیں ہے اور اس کے بعد جو دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خواجہ سراؤں کمیونٹی بڑی انٹر کنیکٹڈ ہے کیونکہ چھوٹی سی ہماری کمیونٹی ہے تو ہم ایک خواجہ سراؤں کلچر کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں تو ہم نے جب یہ تصویریں آئیں تو ہم نے اپنے گروپ کے اندر کمیونٹی گروپ کے اندر ان کو بھیجا جس ٹو ویریفائے کہ دیکھیں کہ یہ کہیں کوئی ایسی کالی بھیڑ تو نہیں ہے جو کہ خواجہ سراؤں کمیونٹی کے اندر چھپی اور اس لیے حرکت کی ہو اور ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنی ہو تو ہر طرف سے پورے پاکستان سے یہ ریسپونس آیا کہ ایسا کوئی بھی جو ہے وہ شخص جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ خواجہ سراؤں نہیں ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے بسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے تھوڑا ایفرٹ کی ہے کہ آپ اپنے جو سپیشلی پینڈی اسلام بات کے لوگ ہیں وہاں پر آپ نے لوگ پکٹرز بیجی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں اور یہ آوٹسائیڈر ہیں بسیکلی آپ تھوڑی آپ نے کہا ہے اس کے حالے صرف تحقیق کی ہیں تو کیا آوٹسائیڈر یہاں سے کوئی ایسا وہاں پر آپ کو کونیکشن نہیں ملا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمیونٹی کے لوگوں تین چار نہ ہو ایک ادو نہیں جی ہمارا جو ہے وہ ہمیں بالکل بھی نہیں ابھی کونیکشن کوئی ملا کیونکہ ایک تو چیز ہے تصاویر واضح نہیں ہے نمبر ایک تصاویر اس ویڈیو کے اندر آپ واضح طور پر چہریں نہیں دیکھ پا رہے تو اگر چہریں واضح ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ہماری کمیونٹی سے کوئی شخص اگر اس کے اندر انوال پایا جاتا ہے تو ہم خود پولیس کی معاونت کریں گے اور ان کو قانون کے جو دھارے کے اندر لے کے آئیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے اور لیکن فیلحال ابھی تک جتنی بھی ہم نے تحقیق کی ہے نہ صرف اسلام آباد راول پنڈی بلکہ پورے پاکستان میں جو ہمارے خواجسرہ نیٹورکس ہیں ہم نے ان سے اس کی تصدیق کرائی ہے اور سب کی طرف سے یہی آیا ہے کہ ہماری کمیونٹی سے ان لوگوں کا تعلق نہیں ہے اور جہاں تک رہے کہ یہ کون ہے کہاں سے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ خواجسرہ کمیونٹی کا نام استعمال کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں ہماری جو خواجسرہ مومنٹ پچھلے کچھ سالوں سے وہ انڈر ڈسکشن رہی ہے بہت سے لوگوں نے خواجسرہ کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جس میں کئی سیاسی جماعتیں بھی شامل رہی ہیں اور کچھ ایکسٹریمس لوگ بھی شامل رہے ہیں تو اب کسی کو راو فرسن صاحب کے ساتھ کیا ذاتی دشمنی ہے میں بس یہی پیغام دینا چاہا رہی ہوں خودارہ ہماری کمیونٹی کا نام استعمال نہ کیا جائے اور ہمیں کیونکہ ہمارے رائٹس ہم آلریڈی پیسے ہوئے لوگ ہیں اور ہم ہمیشہ تشددد کا شکار ہوتے ہیں ہمیں ہماری رائٹس نہیں ملتے اور ہم اس کی جنگ لڑے ہیں ہم معاشرے کے اندر عزت کی جنگ لڑے ہیں احترام کی جنگ لڑے ہیں قبولیت کی جنگ لڑے ہیں تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ ہماری ساکھ کو نقصان پہنچائیں گے آپ نے کہا ہے ایسے واقعات نے آپ کی ساکھ کو ڈیمیج کیا ہے دوسری طرح آپ کو بتا ہے کل سوشل میڈیا کے پر کس طرح میمز بنائی گی مختلف طرح کی خواجہ سلاؤں کو لے کے کچھ مظلومیت کو لے کے آپ کے مظلوم طبقہ نہیں رہا دوسرا کچھ میں آپ کو کیا کوٹ کروں کوٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں لیکن وہ یہ تیرے غازی تیرے پورے اثرارت بننے پر خواجہ سلاؤں کی تصویر پڑھائی ہوئی میمز بنی ہیں اس حالے سے آپ پہ کیا ایک امپیکٹ پڑھتا ہے کیونکہ آپ کو اپنی کمیونٹی کو لیڈ کر رہی ہیں دیکھیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو میمز بنائی میں بالکل فالو کر رہی تھی سب سے پہلے مظامتی بیان بھی میری طرف سے جاری ہوا تھا خواجہ سلاؤں کمیونٹی کی طرف سے جہاں تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی انسیڈنٹ کو استعمال کر کے جو ریاستی اداروں پہ یا پھر کسی بھی جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر ان کی تزہیر کرنا وہ بھی غیر مناسب بات ہے تو ہماری خواجہ سلاؤں کمیونٹی کو ہمیشہ سیاسی گالی پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا کہ اگر کسی پولیٹیشن کو گالی دینی ہے اس کی مردانگی کے اوپر سوال اٹھانا ہے تو ان کو آپ خسرہ یا خواجہ سلاؤں کہہ دیتے تھے تو یہ بڑا ایک ٹرینڈ چلتا رہا ہے اب وہ ٹرینڈ پولیٹکس سے ہٹ کے اب انہوں نے اداروں کو بھی جو ہے وہ خواجہ سلاؤں کہنا شروع کر دیا اور خواجہ سلاؤں کو ہمیشہ گالی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہمارے اوپر جو امپیکٹ ہوئے دیکھیں ہم عزت کی جنگ لڑ رہے تھے تو وہ نہ عزت تم ملی جب آپ خواجہ سلاؤں گالی کے طور پر سیاستانوں کے لئے استعمال کر سکتے کرتے تھے نہ ہی وہ عزت ہم ملے گی جب آپ خواجہ سلاؤں کو بطور گالی اداروں کے لئے استعمال کریں گے تو ہمارے ادارے ہمارے پولیٹیشنز ہمارے لیے بہت رسپیکٹ کا انصر رکھتے ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ اس طرح کے جو میمز ہیں اس سے خواجہ سلاؤں کمیونٹی کی دل ازاری ہوئی ہے خواجہ سلاؤں کمیونٹی ان میمز کی بھی مضمت کرتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کا جہاں پر نام آپ غیر مناسب طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ہماری شناخت کو غیر مناسب طریقے سے استعمال کر رہے ہیں آپ وہاں پہ ایک انسان کی ڈگنٹی کو بھی تظلیل کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے بطور معاشرہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں خواجہ سلاؤں کمیونٹی کو خواجہ سلاؤں کمیونٹی نہ کارا ہے خواجہ سلاؤں کمیونٹی جو ہے وہ ایک صرف اوبجیکٹ آف جوک یا فن ہے یا سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لائٹر نوڈ کلز کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے بیمز کے حوالے سے تھوڑے لے کے چلیں کہ آپ کسی کے ساتھ پھڑا ہو جائے تو کہیں میرا خواجہ سلاؤں دوستہ ان کو بھلا لیں گے تو یہ بھی ایک لائٹر نوڈ یہ چیزیں چلیں ہیں تو اس کا کوئی پوسٹیو امپیکٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک آپ کو کسی کی مطلب ایک وہ ہے ایک ایسا کومنٹ تھا جو نقابل قبول ہے دیکھیں ہمارا معاشرے کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ایک بہت سیریس ماملہ ہوا جس کے کونسیکونسز ہماری خواجہ سلاؤں کمیونٹی کو بھوگتنے پڑ رہے ہیں کونسیکونسز کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہماری خواجہ سلاؤں کمیونٹی کو ایک وائلنٹ کمیونٹی ایک پرتشدد کمیونٹی کے طور پر آپ دیکھا جا رہا ہے تو اس سے ہماری کمیونٹی کے لیے جو عوام میں ایمپتی تھی ہمدردی تھی اس کا انصر کم ہو گیا کل کے باقے کے بعد اور اس طرح کے ماضی کے اندر دو تین باقے اور جو ہے وہ ایک سیکونس میں ہم نے پچھلے دن اور ریپورٹ ہوتے دیکھے تو یہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت یہ لائٹر نوٹ پہ بھی ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم تو میں یہی اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ اس طرح کی چیزیں مزاق میں بھی نہ کہیں کیونکہ جب چیزیں آپ جھوٹ کو بار بار بولتے ہیں تو وہ جھوٹ سچ ہوتا ہے اور نورمالائز ہو جاتا ہے تو جب وہ نورمالائز ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے سوسائٹی کے اوپر بہت بورے افیکٹ ہوتا ہے تنگوی دیمچ موسیقی ہے